اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ایسے ہے وہ ہے جی علامہ اقبال علامہ اقبال is my favorite author and point علامہ اقبال ہمارے پسندیدہ مصنف اور شاعر ہیں آتھر کہتے ہیں مصنف کو لکھاری کو point منہ شاعر he was one of the greatest thinker of his age وہ اپنی کم عمری میں ہی بہت مفقر تھے he was born at 9th November 1877 in سیالکورٹ وہ 9 November 1877 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے he completed his study of the Holy Quran in his boyhood انہوں نے لڑکپن میں قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر لی he was good at Persian and Urdu انہوں نے فارسی اور Urdu میں مہارت حاصل کی he got his M.A. then he went for the higher studies and returned home as a barrister انہوں نے M.A. پاس کر کے اپنے وطن واپس آئے ایک وکیل کی شکل میں he gained great fame as a poet with a message for the muslim انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو شاعری کی اس میں بہت شہرت حاصل کی he presented to the Muslims of India انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے جو نمونہ پیش کیا ہے the picture of Pakistan in 1930 انہوں نے انڈیا کے جو مسلمان تھے ان کے لیے جو ایک تصویر کا تصور کیا پاکستان کی شکل میں 1930 میں the قائد عظم turned his dream into a reality قائد عظم نے ان کا خواب حقیقت میں تبدیل کیا he passed away in Lahore ان کی وفاد Lahore میں ہوئی on the 21st of April 1938 21 April 1938 he was buried وہ دفن ہے near the stairs سیڑھیوں کے نزدیک آف دا بادشاہی موسک بادشاہی مسجد کے may his soul rest in peace آمین Allah ان کی روح کو سکون دے I hope کہ بچو یہ ہے آپ کے لیے یہ لیکچر آپ کے لیے بہت حیل فل ہوگا آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ